مولانا حافظ وقاری محمد احمد محید دین یاقوبی نظامی المعروف نیامت آلی شاہ صاحب یاقوبی استاد جامعہ یاقل دینوریہ وقتی مسجد شاہی منچپیٹ جیوڑا وہ آئیں گے ہم آپ کے سامنے اپنے ایمان آفروس بیان سے اب مستعفیز ہو جو حضرات دور ہے وہ خریب آجائیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدنا عبده ورسوله اللذی ارسل بالحق بشیرا ونظیرا صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون وقال تعالیٰ فی مقام آخر واعلموا ان فیكم رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین وقال اللہ تعالیٰ فی شعن حبیبی جلالا وإكراما ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذي قرنت البرکة بذاته ومحیاه وتعطرت العوالم بطیب ذکره وريا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم المقام واجب الاحترام استاذ گرامی وقار حضرت حافظ وقالی محمد ذاکر پاشا صاحب یاقبی بزرگان ملت وعزیزان محترم اللہ جل شانہو وعمن والہو کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم انعیت فرمایا ساتھی ساتھ اللہ تبارک وتعالہ نے آج اپنے محبوب کے میلاد پر جشن منانے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا محترم بزرگو اور دوستو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سرکار کی ابتداء نہیں ہے اور نہ آپ کی وفات آپ کی انتہا ہے جس طرح ہماری ابتداء پہچاننے کے لیے ہماری پیدائش کو گنا جاتا ہے اس سے پہلے ہم کون تھے اور کیا ہے نہ دنیا جانتی ہے نہ ہمارے ماں باپ بھی جانتے ہیں اس کے بعد جب ہماری زندگی ختم ہوں گی موت کے راستے سے گزرتے ہوئے جب ہم آخرت کی طرف چلیں گے تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھ ہماری ایمان اور آمال کے مطابق سلوک کیا جائے گا ہماری ابتداء اور انتہا ابتداء تو اس سے پہلے تو کسی کو معلوم نہیں انتہا کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ خود معلوم کر سکتے ہیں جب خود پر گزرتی ہے اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس زندگی اس دنیاوی حیات اور دنیاوی موت سے آپ کے ذات کو بلند و بالا رکھا نہ آپ کی ابتداء اس دنیا میں آنے سے ہوئی نہ آپ کی انتہا اس دنیا سے جانے کے وقت جانے کے بعد ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا اور اسی نور سے ساری کائنات کو بنایا اس پر بے شمارہ حادیث ہے کسی نے ضعیف کہا کسی نے حسن کہا مگر کسی ایک مضمون پر بہت ساری حادیث جمع ہوتی ہے تو علماء اکرام محدثین اور اصولیین کے نزدیک خائدہ ہے کہ اس کو پھر ضعیف حدیث کا مقام نہیں رہتا قرآن کریم نے سرکار دعالم کی دو زندگیوں کے بارے میں گفتگو کی ایک وہ زندگی ایک وہ ذات محمد مصطفیٰ جو ولادت سے پہلے ہیں اور وفات کے بعد میں ہیں ایک وہ ذات جو ولادت کی بعد سے وفات کے دنمیان ہیں یہ دو حیثیت آخائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہم نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے دیکھا تو صرف تیرسٹھ سالہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا بعض نے دیکھا تو صرف اس سے پہلے کو دیکھا حالانکہ قرآن یہ دعوت دے رہا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنا منشاہ یہ پیش کر رہا ہے کہ میرے محبوب کو میں نے کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کائنات کے لئے نور بنا کر بھیجا میرے محبوب کا چرچاپ ولادت سے بھی پہلے تھا آدم سے بھی پہلے تھا ہر دور میں میرے محبوب کے خبر اس دور کی انبیاء علیہ السلام دیتے تھے یہاں تک کہ سیدنا آدم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اس دنیا میں جو اتارے گئے ہیں قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بھیجا آپ سے ایک چوک ہو گئی تو اللہ تعالی نے اس چوک کی پاداش میں زمین پر اتار دیا اور تین سو سال تقریباً آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے مگر کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی بوجود غفار ہونے کے غفور الرحیم ہونے کے تین سو سال انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام اول بشر ہے آپ کی دعا پر نہ اللہ کی رحمت جنبش میں آتی ہے نہ کوئی جواب وہاں سے آتا ہے تین سو سال کا عرصہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالی نے آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بدولت آپ کو ایک سبق سکھلایا اور کائنات میں رہتی دنیا تک آنے والے ہر ابن آدم کو ہر انسان کو ادرس دیا کہ لوگو خدا کے رحمت کے در کھٹ کٹانے کے لیے اس نام کا سہارا لینا پڑتا ہے خدا کے غفاریت کو للکارنے کے لیے جب وہ ناراض ہو جاتا ہے جب وہ روٹ جاتا ہے جب اس کو منانے کا وقت آتا ہے تو تم اس نام کو اپنے زندگی میں ہرز جان بنا کر رکھو کہ جب خدا دروازہ بند کر دیتا ہے تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ دروازہ کھولے کائنات میں ایک ہستی ہے کائنات میں ایک نام ہے کائنات میں ایک ذاتے والا ہے کائنات میں ایک ہستی باسفا ہے جب اس کا نام لے کر دروازہ کھٹ کھٹ آئے جاتا ہے تو اللہ کے رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سبق سکھلایا جب آپ نے سرکار دعالم کے نام کو لیا اور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ خبول کر دی آپ کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نسوحہ کہہ کر اعلان کر دیا یہ واقعہ سارا جو حدیث بیان کی جا رہی ہے بہت ساروں کو اعتراض اب بھی ہے ہمارے مساجد نے بھی وہ ایک قرآن تفسیر کی ہے جو سعودی عرب سے سرچھپ کر آتی ہے اس میں اس روایت کو موضوع غرض لکھا گیا عرب دنیا میں ایک بہت بڑے عالم ہیں ادھر کے لوگ اکثر انہیں مانتے ہیں ابن تیمیہ جن کا نام ہے ان کی ایک مشہور کتاب ہے مجموعہ الفتاوہ انہوں نے اس کتاب نے اس حدیث کو لکھا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے میں نے اس کی تحقیق کی ہے آدم علیہ السلام دنیا میں جب تک زندہ رہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے آپ کی جو کچھ عبادتیں ہوتی نماز پڑھتے اور ہاتھ اٹھاتے تو دعا کرتے کہ اے اللہ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں ہر دعاوں میں ہر عبادتوں میں سرکار دعالم کا نام ہوتا تھا حضرت شیث علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ اے والد محترم ابباجان یہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب کبھی بھی دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں جب کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے عبادتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ چیز آپ کی زندگی میں ملاحظہ کیا ہے کہ آپ ایک ذات کا نام لیتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا نام لیتے ہیں کہ وہ کون ہے آخر جس کا نام لیے بغیر آپ نہ اپنی عبادت پوری کرتے ہیں نہ آپ کی دعا پوری ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث کو سمجھاتے ہیں کہ اے بیٹے تم اس نام والے کے بارے میں پوچھتے ہو وہ تو اس کے مقام اور مرتبے کو کون پہنچا ہے میں تمہیں اس کی امت کے احوال سناتا ہوں جس کے نام کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں یہی وہ نام تھا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تین سو سال کے بعد توبہ کو قبول کیا یہ وہی نام تھا یہ وہی ذاتِ گیرامی ہے اس کے مقام اور مرتبے کو تو کون پہنچا ہے اس کے مقام اور مرتبے کو کون جان سکتا ہے ان کے مقام اور مرتبے کو کون پہچان سکتا ہے بیٹے ان کے مقام کو سننا چاہتے ہو تو ان کی امت جو آخر میں یہ مبعوث ہوں گے آخر میں جو پیدا ہوں گے ان کی جو امت ہوں گی اس امت کا عالم یہ ہوگا کہ ہم آسمانوں میں تھے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر جنت میں رکھا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر جنت کے نعمتوں سے سر فراز فرمایا مگر ہم سے چھوٹی سی چھوٹی سی چوک ہو گئی تو جنت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے یہ وہ خدا کا محبوب ہے یہ وہ کائنات کا رحمت ہے یہ وہ کائنات کے تخت و تاج کا بادشاہ ہے جب یہ اس کی امت اس نبی کی امت جب زمین پر رہ کر کوئی گناہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب اس نبی کے واسطے کے ساتھ وہ توبہ کرتی ہے تو جس طرح اللہ نے آسمان میں رہنے کے باوجود جنتوں میں رہنے کے باوجود ہمیں گناہ پر جنت سے اتار دیا ان کی امت کو گناہ کے بعد توبہ پر زمین سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا یہ اس نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کی امت کو ان کے بدورت یہ شرف دیا جا رہا ہے پھر اس نبی کا کیا عالم ہوں گا یہ حدیث یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا ابھی تو سرکار دو عالم کی ولادت نہیں ہوئی پہلا انسان ہے کائنات کا پہلے نبی ہے کائنات میں ان کے زبان سے اللہ تبارک و تعالی ہم کمینوں کے چرچے کرا رہا ہے ہم بھی پیدا نہیں ہوئے ہمارے نبی بھی نشیج نہیں لائے ہمارا تو نام نہیں تھا سرکار دو عالم کا تو نام تھا ابھی ولادت دنیا میں نہیں ہوئی مگر چرچے ہو رہے ہیں یہ کون سی ذات ہے ابھی دنیا میں ابھی پہلا انسان ہے ابھی آدم علیہ السلام نے جو عرش پر سرکار دو عالم کے نام کو دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ نام لکھا ابھی ولادت نہیں ہوئی کون ہے سرکار معلوم نہیں اگر نہیں تھے نہیں تھے تو نام کیوں لکھا تھا اب کوئی ایسا شخص ہے جس کی شادی نہیں ہوئی کیا وہ اس سے پہلے اپنے بچوں کا نام رکھ دیں گا خیر رکھ دے گا لیکن معلوم سے خود معلوم نہیں کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی کس پتہ ہی نہیں اندازے سے رکھیں گے وہ دنیا میں آ کر کیا بنے گیا کیا نہیں بنے گا کب مرے گا کب تک رہے گا معلوم ہی نہیں معلوم ہی نہیں ہے جب تک دنیا میں اس لباس کو اوڑ کر انسان بن کر جب تک نہیں آئے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں وہ کون سی ذات ہے اللہ تبارک وطعالہ نے کائنات کو پیدا کیا تو اپنے کرسی کو بنا لیا جس پر اللہ تبارک وطعالہ اپنے ذات کو اس کے نشاند ہی کی کہ میں اس کرسی پر رہتا ہوں اس کرسی کو اللہ تبارک وطعالہ نے جب کرسی بنایا تو اس کرسی پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو لکھا ارے ذات تو اس کی تھی کوئی آؤ نہیں تھا تو کیوں لکھ لیا یہ نام لکھنا بتا رہا ہے کہ ارے تمہاری زندگی اور ہے تم انسان بننے کے بعد تمہاری شناکت ہے میرا محبوم انسان بننے سے پہلے بھی کچھتا میرا نور تھا نورانیت آخا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہا ہے جب آدم علیہ السلام کی جب حضرت حوہ سے شادی ہوئی ہمارے ماں باپ ہے جن کے نسل سے آج ہم ہیں شادی ہوئی تو مہر کیا تھا اللہ نے کہا کہ مہر پیش کرو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مہر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے تیرا ہے کہا کہ مہر ادا کرنا ہو تو میرے محبوب پر اکیس مرتبہ درود پڑھو اکیس مرتبہ درود پڑھو اب بہت سارے جھگڑوں کا ازالہ ہوگا کہ اس وقت آدم علیہ السلام نے جب درود پڑھا سرکار دوالم پر تو وہ درود کہاں پہنچا تھا اب تو ہمارا درود مدینہ میں پہنچتا ہے ایک فرشتہ ہے مَا مِنْ اُمَّتِنْ يُسَلِّ عَلَيَّا اِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَقًا جو بھی میرا امتی درود پڑھتا ہے تو زمین میں ایک ایسا فرشتہ ہے جو میرے اس امتی کے درود کو میرے اقبار کا ہمیں پہنچاتا ہے یہ حدیث سب کو مل گئی اب جبکہ سرکار دوالم وفات پا گئے مدینہ طیبہ میں ہے تو یہ فرشتہ ہمارے درود کو لے کر مدینہ پہنچا رہا ہے تو اس وقت جب آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تھا ابھی سرکار دوالم کی ولادت نہیں ہوئی ایک عورت ہے ایک مرد ہے ابھی انسانیت کے نسل کو آگے بنانے کے لیے نکاح کا تعلق قائم ہو رہا ہے تو اب وہ درود کہاں پہنچا سرکار کی ولادت نہیں ہوئی مدینہ میں آنے کے لیے کوئی اور چانس نہیں ہے اب یہ درود کہاں پہنچا یہ درود آخائے دو جہاں جو حالتِ نور میں تھے اس نور پر آدم علیہ السلام نے درود دے جاتا اس نور کی طرف یہ درود اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ولادت سے پہلے آپ کے چرچے ہوتے تھے ولادت سے پہلے آپ کا ذکر ہوتا تھا جب ولادت ہوئی تو پھر آپ کی میلاد ثابت ہوئی میں نے خطبے کے دوران ایک مختصر سی آیت تلاوت کی یہ وہی آیت ہے جس آیت کو پڑھ کر ہم اپنے عقیدے کو صدھارنے کے بجائے اپنے عقیدے میں خلل پیدا کرتے ہیں وہی آیت ہم نے پڑھی جو لوگ سرکار دعالم کے زندہ نہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں اسی آیت سے اللہ تبارک و تعالی حضور کے زندہ ہونے کو حیات کو ثابت کر رہا ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے قرآنِ کریم حضور کے اخلاق ہے حضور کا موجزہ ہے کیا وہ موجزہ جو حضور کے موجزوں کو بتائے اور بتاتے بتاتے یہ بتائے کہ یہ مردہ ہے قرآنِ کریم کہہ رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے میرے محبوب آپ پر بھی موت تاری ہونے والی ہے اور اِنَّهُمْ ساری انسانیت پر بھی موت تاری ہونے والی ہے اس آیت میں تو کوئی لفظ نہیں ہے آج کا یہ علمیہ ہے کہ اختلافات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئے اور مسلمان اپنے مذہب سے اتنا انجان ہو گیا ہمارے آخائد میں رخنا دالتے دالتے یہاں تک پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر بھی عملہ ہوا اور بولنے میں کبھی جھجک بھی نہیں ہے کہ حضور مردہ ہے نعوذ باللہ آپ زندہ نہیں ہیں ایمان کس پر لائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کا معنی مسلمان کیا کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں کوئی الہ معبود نہیں ہے اس کے بعد محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے ٹھیکہ لفظ مانا کوئی کریں گا تو وہ کافر ہوں گا رسول ہے محمد مصطفیٰ کل بھی رسول تھے آج بھی رسول ہیں قرآن کو قرآن کی ان آیات کو پیش کر دیا جس میں تھا افا اماتا مرنے کا لفظ آیا تو کہہ دیا کہ مر گئے قرآن کریم کی تفسیر وہ کی جا رہی ہے جس سے ایک دوسری آیت اس کے خلاف میں آ رہی ہے قرآن کا وہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے جس سے ایک مطلب کو بیان کرنے کے بعد دوسری آیت آ کر اس مطلب کی نفی کر رہی ہے انکار کر رہی ہے یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آپ پر موت تاری ہونے والی ہے الگ الگ کیوں فرمایا الگ الگ دو تم پر بھی موت تاری ہونے والی ہے اے میرے محبوب اور ساری انسانیت پر موت تاری ہونے والی ہے الگ الگ کیوں بتایا الگ الگ بتانے کا مطلب یہ ہے عربی کا خائدہ ہے کہ ایک چیز کو الگ طریقے سے دو اندازیں بیان کیے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مسئلہ الگ ہے دونوں کا معنی الگ ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہا ہے کہ محبوب ساری انسانیت پر موت تاری ہوگی سارے لوگ موت کے گھاٹ اتار گئے جائیں گے ہر اس دنیا میں آنے والے کو اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا مگر جس طرح سے ہر انسان پر موت مسلط کی جائے گی ہر انسان پر موت کو تاری کیا جائے گا ہر انسان کو موت آئے گی میرے محبوب آپ کی موت آپ پر اس طرح سے میں موت کو نہیں تاری کروں گا آپ کی موت الگ ہوں گی سب کی موت الگ ہوں گی حضور نے فرمایا میری زندگی اور میری وفات دونوں تمہارے لیے رحمت ہے خیر ہے بھئی ایک کے زندگی بھی خیر ہو اور وفات بھی خیروں کیسے ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی ہے ہم نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ذات پر اندازہ کر کے پہچانا ہے کہ اللہ کی ذات کو دیکھا تو اپنے جیسا دیکھا رسول کے ذات کو دیکھا تو اپنے جیسا دیکھا اس لئے نہ خدا ہی میلا نبی صالح سنم نہ خدا سمجھ میں آیا نہ رسول خدا سمجھ میں آئے اسی جب دو بھی سمجھ میں نہیں آئے زندگی میں تاریخ ہی آگئی زندگی عجیرن ہوگئی نہ خدا کی معارفت ہوئی نہ رسول کی معارفت دو کو بھی نہیں سمجھا اب اس دنیا کی زندگی ہماری چل رہی ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہاری وفات الگ ہے ان کی وفات الگ ہے موت کا تاریخ کرنا تھوڑی دیر کے لیے تھا اب جہاں کہیں بھی ماتا کا لفظ آیا مر گئے کا لفظ آیا اس کا مطلب عام امتی کو ہم کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر گئے کہو پردہ ہو گئے انتخال ہو گئے یہ لفظ کیوں استعمال کرتے قرآن نے تو کہہ دیا کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اگر یہ عقیدہ ہے چودہ سو سال سے لے کر جتنے بڑے بڑے محدثین آئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر بخاری شریف تاگر دیکھے آپ نے سرکار دو عالم کے وفات کے بارے میں لکھا تو بابو ما جا فی وفات نبی انوان لکھا انوان یہ لکھا کہ حضور کے وفات کے بارے میں کہا فی موت نبی نہیں کہا حضور کی موت کہہ کر انوان سبجک نہیں بنایا آپ نے جب بنایا سبجک تو وفات کہا وفات کا معنی ہے پورا ہو جانا زندگی کو پورا کر کے جانا جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں کوئی شخص زندگی پوری کر کے نہیں گیا ہر ایک کی زندگی ادھوری ہے ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکتے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ گھر بننا چاہے گھر بنتا ہی رہتا ہم چلے جاتے ہیں کوئی پلان ہوتا کہ اس کے بعد یہ کرنا اس کے بعد یہ کرنا جتنے ہم سوچے وہ پورے نہیں کر سکتے درمیان ہی میں ہمیں لے لیا جاتا موت کے گھاٹ اتھار دیا جاتا جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہر ایک کے لیے یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک وقت رکھتا ہے اس کے بعد اس کو اٹھا لیتا ہے وہ دنیا میں نہیں رہتے ایک حضور کی ذات ہے قرآن کریم اترتا ہے اے محبوب ہم نے آج دین مکمل کر دیا حضور دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے وہ کام پورا کر کے گئے کوئی کام ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وفات موت آئی تھی وہ موت ہم جیسے نہیں تھی آپ کو اختیار دیا گیا تھا آپ کو اختیار بخاری مسلم کے حادث ہے جب جبریل علیہ السلام ملک الموت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں ملک الموت حاضر ہوتے ہیں تو اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں جب اندر تشریف لاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے سرکار دعالم دریافت فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ اللہ پوچھتا ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں کیا ہمیں کوئی پوچھے تھا آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اختیار دے دیا موت اختیار میں ہیں تو جبریل علیہ السلام سے حضور کہتے ہیں کہ جبریل تمہارے ساتھ ہماری زندگی گزری ہے ایک مشورہ پوچھتا ہوں کہ کیا کروں رہوں یا آ جاؤں ایک تو میری امت کا مسئلہ ہے امت کو چھوڑ کر کیسے جاؤں ایک میرے پرورتگار سے میرا جو تعلق ہے بندگی کا وہ مجھے کھیچ رہی ہے ایک طرف امت مجھے کھیچ رہی ہے ایک طرف میرا رب مجھے کھیچ رہا ہے کیا کروں تو جبریل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قدشتاقا الالی قائکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تو آپ سے ملنے کا بڑا مشتاق ہے بڑا انتظار کر رہا ہے آپ کو ملنا چاہتا ہے آپ کا منتظر ہے تو پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے میں میرے رب کی طرف جاؤں گا وہ جب رب ہو کر بندے کا انتظار کر رہا ہے بندے کے لئے منتظر ہے تو پھر بندے کے لئے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو اختیار کریں مگر جبریل میری امت کا کیا کروں جبریل میری امت کا کیا کروں ان کے لئے تو جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے محبوب تیری بارگاہ میں آنے کے لئے منتظر ہے وہ بھی تجھ سے ملنا چاہتے ہیں جس طرح تو ملنا چاہتا ہے مگر ان کو اپنی امت کا غم کھائے جا رہا ہے ان کے امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو میرے محبوب کو خوش خبری سنا دو کہ ان کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے امتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ سلوک نہیں کرے گا وہ سلوک وہ انداز سے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا بلکہ آپ کی امت کے لئے یہ بات ہے یہ انعام ہے کہ وہ مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے تو ان کی بخشیج ہو جائے گی حضور پاکس حسنگیف صاحب نے بات آئی تو حضور نے کہا ایک سال کون سا ہوگا کس کو معلوم ہے آپ تو آنن فانن میں موت کو لاتے ہیں پھر اللہ کے بارگاہ میں گئے اللہ نے ایک مہینے تک لایا پھر ایک ہفتے تک پھر ایک دن تک یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو کہا کہ اے جبریل کیا بات ہے میرے محبوب ابھی میری بارگاہ میں آنے کے لئے تیار نہیں ہے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں میرے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں بڑے دل ہو گئے ہیں بڑا مشتاق ہو اپنے محبوب کا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ان کی امت کے بارے میں وہ بے فکر جائے آپ کا امتی مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے بخشنے کے لئے تیار ہوں میں بخشنے کے لئے آخری لمحہ میں بھی تیار ہوں یہ بات سنا تو سرکار دوالم اس دنیا سے رہلت پروا گئے یہ امت کا لحاظ سرکار دوالم نے کیا خیامت تک کے لئے آنے والی امت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لے کر گئے کہ میری امت کو آخری وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ پڑا رکھے گا اور یہ امت آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مر گئے ہیں ارے ہمارے ہماری فکر اللہ نے نکالا تو گئے ہیں اگر چاہتے کہ اللہ میں میری امت کے درمیان رہتا تو آج بھی آخائے دو جہاں اپنی تمام بشری لبازم کے ساتھ زندہ رہتے جیسے ہم زندہ ہیں وہ طرح سرکار دو عالم رہتے آج بھی آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کا فیض آپ کی رسالت آپ کی نبوت ویسے ہی برخرار ہے آپ کی خاتمیت ویسے ہی برخرار ہے آپ کی رحمت اللی العالمینی اسی مقام اور مرتبے سے ہے جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے سرکار جس طرح صحابہ کے نبی تھے ہمارے بھی نبی ہیں حضور جس طرح صحابہ کے رسول تھے ہمارے بھی رسول ہیں جس طرح حضور کی رحمت حضور کا فیض حضور کے نوازش انامات صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی آج بھی امت محمدیہ کے ہر ہر فرد میں تقسیم ہو رہی ہے فرق اتنا ہے کہ وہاں نسبت سلامت تھی یہاں نسبت کمزور ہو گئی نسبت اگر سلامت ہوتی تو آج بھی آخائے دو جہاں کا فیض بٹ رہا ہے قرآن کریم کے اس آیت تو دیکھا انکا میتون کہا انہم میتون محبوب آپ پر جو موت ہے وہ الگ ہے ساری انسانیت پر موت الگ ہے قرآن کریم میں سرکار دوارم کے حیات پر صاف آیت نہیں ہے صاف آیت نہیں ہے موت کی آیت ہے یہ کیا بات ہے اب اس کو الگ انداز سے مفہوم میں سمجھانا پڑ رہا ہے لفظ کیوں نہیں آیا یہ تو پوچھتے تو یہی ہے کہ لفظ بتا دو بھئی کہاں ہے سرکار زندہ قرآن سے شہدہ کے بارے میں قرآن میں آیت آکے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ وہ شخص جو اللہ کے راہ میں لڑتا لڑتا مارا جائے اللہ تبارک و تعالی زمانوں پر تعالی کہہ دیا کہ جو میرے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو بل احیاء وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے اب جو لوگ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں نہ کوئی مخالفت کرنا آئے میں سنجیر جی سے سمجھا چاہتا ہوں گالیاں دینے والا مخرج نہیں ہوں نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طرف سکھایا ہے علمی چیز جو سمجھ میں ہم نے بزرگوں کے صحبت میں اٹھایا ہے وہ بار خدمت میں پیش کر رہا ہوں کوئی مخالفت نہیں وہ لوگ جو اس کو ماننے والا نہیں کوئی چھڑ نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے ہم ان کے لیے بھی ہمدردی کا تعلق خائم کرنے کے لیے تیار ہے یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا قرآن کریم کہہ رہا جب یہ بات ہوتی ہے کہ حضور کیا حضور کی سلات جنازہ نہیں ہوئی کیا حضور کو کفنایا دفنایا نہیں گیا کیا حضور کا مزار مدینے میں نہیں ہے تب پھر زندہ کیسے کہیں گے یہ سب جب ہوا ہے تلیز و تکفین کس کی ہوتی ہے سلات جنازہ کس کی پڑھائی جاتی ہے دفن کس کو کیا جاتا ہے تو لہٰذا دفن کر دیئے گئے کفن دے دیئے گئے سلات جنازہ پڑھا دیئے گئے تو لہٰذا وفات ہو گئی زندہ نہ رہے اب قرآن کریم کہہ رہا ہے شہداء کو صحابہ اکرام نے بدر میں احد میں خندق میں بہت سارے جنگوں میں دفن کر دیئے کفنا دیئے ان پر سلات جنازہ پڑھ دیئے واپس آئے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو تم مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے پھر اللہ سے پوچھو کہ مولا اس کو زندہ کیسے کہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو حصول دیا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفنایا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا ہے ہم ان کو جنازے کے سامنے ٹہر کے چار تکبیر کہیں ہیں پھر زندہ کیسے کہیں قرآن کس کو زندہ کہہ رہا ہے قرآن ہم کس کو زندہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس زندگی اور موت کا کیا میار ہے قرآن کیا میار سمجھانا چاہتا ہے یہ سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے یہ اللہ کو معلوم تھا ہمارے دماغ کا اور دل کا بھی خالق ہے اس نے کہہ دیا مہر لگا دیا کہ اس کے ٹوہ میں نہ لگنا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کفنایا ضرور ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ضرور ہے تم تہر کر ہاتھ بان کر سلات جنازہ پڑھ چکے ہو دفنائے ہو یہ ضرور ہے اس کے باوجود بھی انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء یہ زندہ ہے اس کے ان کی زندگیوں کو یہ کیسے زندہ ہے اس کو سمجھنے میں اپنی زندگیاں صرف نہ کرو ولیکن لا تشعرون ارے تمہیں کیا خبر کہ یہ کیسے زندہ ہے تمہیں معلوم نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے تمہارے عقل کے گھوڑے ابھی اتنے تیز نہیں ہیں تمہارے عقل کی پرواز تمہارے عقل کی حدیں ابھی اتنی اڑان پر نہیں ہیں تمہارے عقل میں یہ بات آنے کے خابل نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے ایمان لاتے ہو تو کہتا ہوں تم ایمان لالو اپنے زبانوں کو سمحل لو کہ شہید جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے وہ زندہ ہے زندہ ہے تمہارے عقلیں ان کے زندگی کو پہنچ نہیں سکتی لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہیں دوبان پر نہ لاؤ اپنے خیال میں بھی نہ لاؤ کہ یہ مردہ ہے بل احیاء اِن دَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون ارے یہ زندہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں کس کو کہہ رہا ہے شہدہ اس امت میں چار بڑے بڑے مرتبے اللہ نے رکھا اللہ کے نزدیک جو مرتبے ہیں ایک نبیین کا ہے نبیوں کا ہے ایک صدیخوں کا ہے ایک شہدہ کا ہے ایک سالحین کا ہے چار لوگ ہیں ہر نماز ہر نماز میں ہم رکعت باندھ کر دعا کرتے ہیں اِحِ دِلَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سیدھا راستہ پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سِرَاطَ الَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہمیں دعا سکھلا رہا ہے کہ اے میرے بندے میری بارگاہ میں آیا ہے تو میرے انام یافتہ بندوں کا راستہ مجھ سے مانگ جن پر میں نے انام کیا ہے ان کا راستہ مانگ مجھ سے ان کا راستہ مانگ تو کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انام کیا جن کے راستے کو ہر نماز میں ٹہر کر ہم مانگتے ہیں قرآن میں کہا فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ نبیین ہے انام جن پر اللہ کا ہوا صدیقین ہے شہداء اور صالحین ہے اب شہداء کا نمبر تیسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پر شہداء کا مقام آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شہید کو صحابہ شہید ہو گئے وہ صحابی جنہوں نے سرکار دعا عالم کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسی کلمے کی سربلندی کے لیے اسی کلمے کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے جب نکلا تو اس کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کلمے کی سربلندی کے لیے اس کلمے کی سربلندی کے لیے وہ صحابی شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو کہہ رہا ہے کہ جو تم لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہو جس کا کلمہ پڑے ہو انہیں مردہ نہ کہو یہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو یہ شہادت جو مسلمانوں کو ملی ہے شہادت کا مطبع جو ایمان والوں کو ملا ہے سرکار دعالم کے کلیمہ پڑھنے کے بعد ملا ہے جس کا کلیمہ پڑھنے کے بعد اس کلیمے کو اس کی سربلندی کے لیے کٹ جائے تو وہ زندہ ہے جس کا کلیمہ پڑھ رہا ہے وہ کلیمے والا کیسا مر سکتا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا یہ تو وہ نہیں مر سکتے تو یہ کیسے مریں گے اس کو اقتضاء النس کہتے ہیں علماء کے زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات جب ثابت ہو جائے تو بڑی بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے بڑی بات خود بخود اس میں آ جاتی ہے تو محترم بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا آج جو بہار ہمارے درمیان ہے آج جو مسلمانوں کا حال ہے مسلمان جو تباہ و تاراج ہو رہے ہیں مگر کیا بات ہے کہ پوری وبا پوری انسانیت پر نہیں ہے ہر طرف سود ہے ہر طرف چوری ہے ہر طرف قتل اور زنا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے جتنے امتیں گزرے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے تھے اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا یہ دلیل ہے آخائے جو جہاں کی اس امت میں ہونے کی اے میرے محبوب آپ اپنی امت کی فکر نہ کرے آپ جب تک اس امت میں رہتے ہیں ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے یہ آپ کے ہونے کی دلیل ہے اب تک تو ایک گفتگو ہوئی ہمارے پاس سرسری انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کے بارے میں اب یہاں پر دو عفیدے والے ہیں ایک جو حضور کی حیات کو مانتے نہیں ایک حیات کو مانتے ہیں دو بھی غلط فہمی میں ہیں دونوں بھی غلط فہمی میں ہیں ارے زندہ ہے تو ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو جانو اس بات کا علم لو کہ رسول تمہارے ساتھ کیسے ہیں رسول تم میں کیسے ہیں تم جانو پہچانو کے کیسے ہیں اب کوئی شخص کہہ دے کہ حضور نہیں ہے تو ہمارا مسلمان آکر مولیوں سے کہتے ہیں کہ مولانا فلان صاحب نے ایسا کہہ دیا ہے کیا جواب ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا اب مولویاں لڑتے بیٹھیں عوام بیچ میں ٹھیری ہوئی ہے حالانکہ جس طرح یہ مولوی سرکار دعالم کے غلام ہے امتی ہے عوام بھی تو غلام اور امتی ہے آپ کے جیب میں اگر سو روپے ہے کوئی کہا کہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے مولوی کے پاس آئیں گے کہ بھئی ثابت کر دو فتوہ لگا دو کہ بھئی میرے جیب میں ابھی سو روپے باقی ہے یہ انکار کر رہے ہیں یہ مان رہے نہیں کیا کریں گے سامنے والا نہیں مانا تو جیب سے نکال کر بتلائیں گے دیکھ میرے جیب میں سو روپے ہے کسے بول رہا ہے دیکھ میرے جیب میں ہیں میرے ساتھ ہے مرک کے ہوں زندگی گزارتا ہوں اس کے ساتھ سانس لیتا چوڑتا ہوں اس کے ساتھ سو روپے جیب میں ہے تو نکال کر بتانے کی جرت ہے اس کو معلوم تھا کہ میرے پاس سو روپے ہے اگر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے جیب میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے جیب میں کیا ہے رہنے کے باوجودی بتا نہیں سکے گا ثابت نہیں کر سکے گا ہیدر آباد کا ایک واقعہ ہے ایک بہت بڑے نواب تھے ان کی جائے دار اتنی پھیل گئی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے لندن کے باہر کے بینکوں میں چھپا کر رکھے تھے وہ اپنا پورا ڈیپازٹ کیے ہوئے تھے پولیس سیکشن کے بعد ان کی خاندان بڑھ گئی لوگ روڈ پہ آگئے ان کو معلوم نہیں کہ ہم کس کے اولاد ہیں نام تو معلوم نہیں کہ ہم فلا نواب کے اولاد ہیں مگر سارے جاگیر گئے ساری کوٹھیاں سارے جائدات ختم ہو گئے مگر ایک پیسہ وہ لوگ باہر ملکوں کے بینکوں میں جمع کر کے تھے باہر ملکوں کے بینکوں میں جمع کر کے تھے اب ان کو کیا معلوم کہ ہمارا پیسہ بینک میں ہے وہ بینک والے ہندوستان کے جو بڑے بینک ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا ان کو رابطہ کیے کہ بھئی آپ کے ملک والے یہاں پر پیسہ جمع کیے ہیں پچاس سال کا عرصہ گزر گیا کوئی لینے والا ہی نہیں پیسہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے لینے والا نہیں ہے یہ فلا نواب کا نام ہے اس نام سے اگر کوئی مل جائے تو ہماری طرح رجوع کرو ہم پیسے دے دیں گے کب تک ہم ہی فاضد کریں گے اور سے سنو یہ ہماری حالت ہے آج آج مسلمانوں کی حالت ہے جب یہ بات ہوئی تو ہر طرف لگا دیا گیا پوشٹس لگا دیا گیا فلا جگہ پہ بینک پہ پیسے ہیں اب ان کو تو اسی پیسے سے شہرت دینا ہے اسی پیسے سے پوشٹس لگانا ہے کہ فلا کا بچہ فلا کی اولاد کے نام پر اتنے پیسے ڈپازٹ ہے اب وہ جو نواب کی اولاد پوتے یا پڑ پوتے جو تھے وہ رکشہ چلا رہے ہیں وہ ہے کہ رکشہ جلا ہے اب وہ رکشہ رکشہ سٹینڈ جہاں تھا جہاں رکھتے تھے اس کے پیچھے ایک پوشٹر لگ گیا اس کو پڑنا بھی نہیں آتا اس کو پڑنا بھی نہیں آتا کہ پوشٹر پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی فلا کی اولاد کے پیسے باہر ملکوں کے فلا بینکوں میں کتنے ہیں پانچ سو کروڑ سے زیادہ اب یہ شخص جو رکشہ چلا رہا ہے وہ نواب کی اولاد ہے اس کا پیسہ ہے اس کو معلوم نہیں یہ وہیں زندگی گزار رہا ہے وہیں زندگی گزار رہا ہے ایک کسی رکشہ والے نے بتلا گیا کہ بھائی یہ پوشٹر کب سے لگ رہے ہیں لوگ بلا رہے ہیں ہم یہ پلات فرم پر زندگی گزار رہے ہیں کیسے لوگ ہوں گے پیسے بلا بلا کر دینے کے لیے لوگ بلا رہے ہیں مگر لینے کے لیے لینے والے تیار نہیں ہیں تو اس نے سن کر کہا کہ کون ہے کون لوگ ہے تفصیل پوچھا تو اس نے جب بتایا کہ یہ فلان نواب کے اولاد کے پیسے ہیں تو جب اس نے سنا تو اس نے خیال آیا کہ میں تو فلان نواب کے اولاد ہوں یہ تو پیسوں کا حق دار میں تھا یہ تو پیسوں کا حق دار میں تھا میرے باپ دادا افلاس میں زندگی گزار دیے چل گئے میں اتنے سالوں سے بڑا ہو گیا رکشہ چلاتے چلاتے ارے ہائے افسوس مجھے خبر نہیں تھی کہ میرا باپ بڑا نواب تھا میرا باپ اس دنیا سے جانے سے پہلے کروڑوں روپے میرے نام پر لگا کر گیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا باپ کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے باپ کا مقام کیا ہے احساس نہیں تھا آج امت محمدیہ کا یہ حال ہے آج اس امت کا حال یہ ہے یہ امت بھول گئی ہے کہ اپنا مقام کیا ہے یہ امت بھول گئی ہے کہ ان کا کردار ان کے نبی نے کیا بتا کر گیا ہے یہ امت فراموش کر گئی کہ ہم کس کے غلام ہیں آج عزتوں پر مرنے والا مسلمان سلطنتوں پر مرنے والا مسلمان دولت پر مرنے والا مسلمان آج شہرتوں کے لیے کھڑے رہنے والا مسلمان دنیا کے تھکوں کے لیے ترسنے والا مسلمان دنیا کی تکاری ہوئی زلت و لانتوں پر مرنے والا آرزوی رکھنے والا مسلمان اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے اے وہ غلامان مصطفیٰ اے وہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہم نے تمہارا مقام کیا دیا ہے تمہیں معلوم ہے تم ان دنیا کے کافروں سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو ان مشرکوں سے عزت طلب کرنا چاہتے ہو ارے اٹھاؤ قرآن کو پڑھو ہم نے چودہ سو سال پہلے تمہارے بارے میں عزت کے فیصلے کر دیا ہے کہہ دیا کہ تم خیروں مدین اے میرے محبوب کے غلام کیا سمجھتے ہو اپنے آپ پر ایک ادنا سا مسلمان ایک ادنا مسلمان فاخے میں گزرے پھٹے کو پرانے کپڑے پہن کر گزار لے رکشہ چلانے والا فٹ پار پر سونے والا کیوں نہ ہو وہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ سارے دنیاوں کے بادشاہوں سے بہتر ہے بلند ہے اگر وہ مسلمان پڑھنے والا ہے اے احساس ہم بھول گئے عزت آسمان والا دے رہا ہے اسی لئے اس عزت کو چھوڑ دیا ہم نے زمین کے ذروں میں عزت کو تلاج کیا آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم جنت سے زمین پر آئے اللہ تبارک و تعالی نے نام مصطفیٰ کے بدولت پھر ہمیں اونچا کر دیا آج ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو سرکارِ دو عالم کے حیات ہونے کو ثابت کرتے ہیں ہے ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جب ان سے کوئی پوچھا جائے کہ تمہارا نبی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نبی مر گئے ہیں نعوذ باللہ زندہ نہیں ہے مولی صاحب کہاں ہے کوئی دلیل تو بتا دو اگر تو اگر اپنے ساتھ رکھتا تو مولوی کے ضرورت کیوں پڑتی تھی وہی بتا دیتا تھا کہ ہاں دیکھو ساری کائن آدمورِ مصطفیٰ سے بنی ہیں آج تو جو زندہ رہ کر سوال کر رہا ہے اور میں جواب بینے کے خابل ہوں یہ آخائے تو جہاں کے نورانیت کا صدقہ ہے تو پوچھ رہا ہے اور میں بول رہا ہوں بھول گئے ہمیں معلوم نہیں یہ سبق سیکھنا تھا سب سبق سیکھیں اس سبق کو بھول گئے مسلمان اس سبق کو بھول گئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں حضور فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کانا مائی فی الجنہ لوگو جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا کون سرکارِ دو عالم کو زندہ کر رہا ہے کون مردہ کر رہا ہے ومن احیا سنت کی فقد احیانی ومن احیانی جس نے مجھے زندہ کیا کانا مائی فی الجنہ وہ جنت نے میرے ساتھ رہے گا وہ جنت نے میرے ساتھ رہے گا اب وہ شخص جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مردہ کہے تو اس کے جسم میں رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں خون کھولنے لگتا ہے چودہ طبخ روشن ہو جاتے ہیں کھل جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں تو وہ اس کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ تُو میرے سنت پر آجا میری زندگی بتائی ہوئی جو طریقہ تھا اس پر آجا تو تُو نے گویا کہ میری سنت کو زندہ کیا تو مجھے زندہ کیا کتنے لوگ مسلمان ہیں جن کی صورتیں رسول کی صورتوں سے خالی ہیں کس پر چھوڑی چلا رہے ہیں لباس کس کے پہن رہے ہیں طریقہ کس کا ہے ہمارا گھر کس کا ہے ہماری بی بچے کس کے طرح پر زندگیہ گزار رہے ہیں کبھی ہم نے پوچھا ہمارے گھروں میں ہم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر خنجر چلا دیا محبتِ رسول ہے عشقِ رسول کا تخاذہ پوچھو ویسے قرنی کو پوچھو صدیقِ اکبر کو پوچھو فاروقِ عاظم کو آج حکم آنے کے بعد مسلمان اپنے خدموں کو اٹھا نہیں سکتا صدیقِ اکبر وہ عاشقانِ مصطفیٰ تھے وہ انتظار میں رہتے تھے وہ مزادِ رسول سے واقف تھے حضور کے منشاہ کو سمجھتے تھے کہ کب یار کا کونسا فرمان آتا نہیں محلوم پہلے سے تیار رہتے تھے آج ہم جو اس جلسے میں آئے کتنے لوگ ہیں جو اس ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد سرکارِ دعالم کی سنتوں کا صدقہ اور خیرات لے کر اٹھیں گے جلسہ سننے کے لئے آئے تخریر کا انداز سننے کے لئے آئے اور جلسے کی باغ و بہار دیکھ کر ٹیم پاس کرنے کے لئے آگئے ہیں یہ جذبہ ہمارے پاس صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جب ہجرت کی رات تھی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ہجرت کی رات دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں دروازہ ابھی کھٹ کھٹا کر ہاتھ پیچھے نہیں آیا آپ نے دروازہ کھول دیا زور نے پوچھا کہ اے ابابکر معلوم ہوتا ہے کہ تم رات بھر سوئے نہیں تم دروازے کے پاس بیٹھے تھے کہ ابھی میں کھٹ 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 آیا دروازہ مارا ہی تھا تم کھول دیئے مکان والا اندر ہوتا ہے دروازہ ماننے کے تھوڑے دیر کے بعد آ کر کھولتا ہے کم از کم میں دروازہ مار کر تھوڑی تو دیر ہونی چاہیے ابھی دستک پوری نہیں ہوئی میرا ہاتھ دروازے سے پیچھے نہیں ہٹا تم نے دروازہ کھول دیا معلوم ہوتا ہے کہ تم دروازے کے پاس تھے خربان جائے یہ تھے عاشق رسول یہ تھے محبت رسول کے علم بردار آپ نے پلٹ کر بولا فرمایا یا رسول اللہ مجھے بات کمج میں آگئی مجھے یہ خیال تھا یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اب اللہ ہجرت کا حکم دینے والا ہے مجھے چند دن پہلے اس کا اندیشہ اس کی امید تھی کہ اب ہجرت کا حکم آنے والا ہے مجھے جیسے ہی گمان ہو گیا آج سے چھے ماہ گزر گئے صدیق چھے ماہ سے دروازے پر بیٹا ہوا ہے کسی رات سویا نہیں ہر رات اس انتظار میں گزار دیا ہر رات اس خیال میں گزار دیا کہ آج اللہ کا محبوب آئیں گے آج آئیں گے آج آئیں گے چھے ماہینے گزر گئے کسی رات چھے ماہینوں میں میں نے نہیں سویا میں نے اپنے پیٹ کو زمین پر نہیں لگایا اس امید سے اس امید سے کا سرکار آئیں گے حضور نے کہا کہ ابو بکر اگر حکم ہوتا تو میں تمہیں اطلاع دے دیتا اس کے لیے اتنے مہینوں سے جاگنے کی کیا ضرورت ہے تو کہتا ہے وہ عاشق کہتے ہیں صدیق اکبر یا رسول اللہ ابو بکر کی کیا مجال اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کسی رات ہجرت کے لیے میرے گھر تشریف لائے اور میں گھر سوتا رہوں اور آپ ایک سے چار مرتبہ دس مرتبہ اس صدیق کے دروازے کو دستک دیتے رہے تو خدا کہے گا اللہ تبارک و تعالی خیامت کے دن کہے گا کہ ابو بکر صدیق تیری تو یہ حیثیت نہیں تھی تیرا تو یہ مقام نہیں تھا کہ ساری کائنات جس محبوب کے در سے خیرات لیتی ہے ساری کائنات میں میرے محبوب کے صدقے سے رزق دیتا ہوں ایسا میرا محبوب تیرے گھر کو آیا تھا اور تو سو رہا تھا کیا جواب میں دوں ساری اس صدیق کے خسمت پر خربان صدیق اکبر کے خسمت پر خربان یا رسول اللہ ابھی تو چھے مہینے تھے مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم میرے ماں باپ آپ پر خربان ہو چھے سو سال بھی گزر جاتے تو میں انتظار کرتا رہتا انتظار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے کروانا گوارہ نہیں تھا یہ تیسے صدیق اکبر منشاہ رسول آنے سے پہلے پہچان لیتے تھے کہ یہ منشاہ رسول ہے آج ہزار بار کہے یہ سنت ہے پھر کوئی ضرورت نہیں آپ سنتی کوئی بات نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی بات نہیں آج مسلمان پریشان اس لیے ہے مسلمان ذلت کے گھاٹ اتر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اپنے زندگیوں کو اٹھا کر چھوڑ دیا غیروں کے پاس آمیلوں کا تو بازار لگا ہوا ہے مسلمان کو آمیل کے پاس جاتے ہوئے شرم آنا چاہیے جس کے لیے قرآن اترا جس کے لیے رحمت اللہ علمین آگئے وہ جا کر کسی کے پاس شفا لے رہا ہے ارے مسلمان کا مقام وہ ہے مسلمان کا مقام وہ ہے لا تقام اس ساہاں حتی لا تقول اللہ اللہ ارے ایک بھی غلام مصطفیٰ زمین پر رہے گا خیامت نہیں آئے گی کون ہے وہ وہ کون غلام رسول ہے وہ کون سرکار دعالم کا دم بھننے والا ہے وہاں سرکار خود فرما رہے ہیں ارے تم تابیزہ والوں کے پاس جا کر وہاں تو شفا لے رہے ہو تم غیر کے پاس گئے غیر کے ٹھوکروں کے پاس ضلیل ہو رہے ہو ارے تمہارے وجود سے اللہ کائنات کو پال رہا ہے تمہارے رہنے سے برکت آ رہی ہے آسمان سے نباس نہیں بدلتا مسلمان کہاں سے گھر میں رحمت آئے گی رات بر جلسہ سنیں گے صبح اللہ کے بارگاہ میں سر نہیں جکائیں گے یہ کونسا عشق رسول ہے یہ کونسا مروت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو درس کیا دیا ہے اب ہر طرف ایک نفرتوں کا بازار ہے آخری بات پر آ رہا ہوں نفرتوں کا بازار ہے مسلمان مسلمانوں میں محبت ختم ہو گئی مسلمان مسلمانوں میں محبتیں ختم ہو گئی مسجد کے کمنٹی والوں میں جھگڑا مسلیوں میں جھگڑا مدرسے کے اداروں میں جھگڑا ایک مسلمان ایک مسلمانوں سے لگنے نہیں دیتا کسی کی برائی مل جائے اگر تو کسی کی برائی مل جائے تو اس کو آشکار کرے بغیر ہمیں نین نہیں آتی برائی مل جائے امام کی ہو مسلی کی ہو کس کی بھی ہو کیا یہ سکھایا تھا سرکار دعالم نے اگر اس کی برائی چھوڑ چھپا دیتے تھوڑی دیر کے لیے وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ ہماری برائی اس کو معلوم ہے چھپا دیا اس کے دل میں کیا بات گزرے گی وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اس کے احسان تلے دبا رہے گا کہ میری برائی دیکھ کر چھپا دیا صحابہ اکرام کی زندگی کیا تھی فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر انور پر تشریف فرما ہے جمعہ کا وقت ہے غور سے سنو کیا ہو رہا ہے صحابہ کی زندگی سب چاہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی سے دلیل دو سنو صحابہ کی زندگی کیا ہے مسجد نبوی کا ماحول ہے کسی کی ریح خارج ہو گئی انسان ہے ہوا خارج ہو گئی عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو کہا کہ کون ہے وہ بدبخت جو آج اللہ کے گھر میں اللہ کے مسجد کو اللہ کے گھر کو ناپا کر رہا ہے جائے وہ وضو بنا کر آئے اب وہ شخص اگر اٹھے گا تو کتنا ضلیل ہوں گا کیا حالت ہوں گی اس کی ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جریل یوسف و حادی الامہ سرکان نے فرمایا بڑے خوبصورت تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امیر امیر کیوں نہ ہم سب جا کر وضو بنا کر آئے ہم سب جا کر اگر وضو بنا کر آئیں گے تو وہ جس کا وضو توٹا ہے اس کے عزت پر چادر آ جائے گی اس کی عزت محفوظ رہ جائے گی یہ کہا امیر المؤمنین سمیت سارے گئے وضو بنا کر آئے اب خطبہ دیتے ہیں فاروخ آزم اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کی خلافت میں ایسے لوگوں کو رکھا ایسے لوگ جب تک زندہ رہیں گے اے عمر تیری خلافت میں نہ ظلم ہوگا نہ زبال آئے گا یہ صحابہ اکرام تھے نفرتوں کو جب تک ختم نہیں کریں گے ارے حضور آتے آتے دنیا میں سبق دے کر گئے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے اپنے شریک دودھ شریک بھائی کے لئے سرکار دوالم نے امہ حلیمہ کا ایک دائیں بائیں طرف کا سینہ چھوڑ دیا جب بھی کہتی آپ پیٹے نہیں تھے سرکار دوالم کی ذات تو یہ تھی کہ جانوروں کے ساتھ بھی غمخار تھے جاندوروں کی بھی بات سنتے تھے ان کے لئے بھی سرکار مدد کرتے تھے آج ہم اپنے بھائی کے لئے مدد کرنے تو یاد نہیں ہیں اس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو باہر کھیش کر رکھ دیئے محل میں حوالہ کر دیئے سرکار کا حال سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب مسجد تشریف فرما ہوتے جانور آپ کی خدمت میں آتے اور اپنا دکھ پیش کرتے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے آپ اس کے مالک کو بلاتے اور کہتے کہ اے مالک تو نے اس کو کہا ہے تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا حق پورا ادا کر ادا کرتے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب حضور پہنچے تھے دو سال کے بعد ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاہت کیا جس کو شکت صدر کہتے ہیں بچپن کا واقعہ ہے حضور نے حضور کا سینہ چاہت کیا اور قلب انور کو نکالا اور صاف کیا یہ سارا واقعہ حضرت حلیمہ کی بچی جو شیمہ تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ سب ہوا ہے شام گھر آئی اپنے ماں کو سارا واقعہ سنایا کہ ہمارے بھائی محمد کے ساتھ ایک شخص نورانی شکل والا آیا اور اس نے سینہ پھاڑ کر یہ سلوک کیا تو وہ ڈر گئی کہ اتنے بڑے خاندان کا بچہ ہے جا کر کیا صورت دکھاؤں اس کے بعد حلیمہ سادیہ نے سرکار دوالم کو وہاں بھیجنا چھوڑ دیا روزانہ بکریا چرانے کے لئے شیمہ کے ساتھ جاتے تھے تو یہ ہوا کہ یہ بچے کو کچھ تکلیف ہوں گی اسی لئے گھر میں رکھ لی اب بھیجنے کا معاملہ ختم ہو گیا تین سال کی عمر تقریباً حضور کی تھی بعضی روایت میں چار سال کی ابھی چھوٹے ہیں نننے ہیں شیرخاری کا زمانہ ختم ہوا ہے تین دن گزرے روزانہ حلیمہ سادیہ کی بچی کے ساتھ حضور تشریف لے آتے تھے تین دن حضور نہیں گئے تیسرا دن جب ہوا تو حلیمہ سادیہ اپنے گھر کے چوکٹ پر بیٹھ کر زاروں خطار رو رہی تھی حضور نے دیکھا کہ اممہ رو رہی ہے جا کر غمخاری کے لئے پہنچئے اور کہنے لگے کہ اممہ کیوں رو رہی ہو تو کہیں کہ محمد بیٹے تم کیا کر سکتے ہو مجھ پر جو آفت آئی تم کیا ٹال سکتے ہو انہیں کیا معلوم تھا کہ ہر آفت کو ٹالنے والے یہی تو ہے پھر انہوں نے سرکار ادوانہ پوچھا کہ کیا آفت ہے بولو تو صحیح غم تو ہلکہ ہوں گا تو حلیمہ نے کہا کہ بیٹے محمد میری ایک بکری کو بھیڑیے نے اپنا لخمہ بنا لیا ہے شیر آ کر جب میری بکریاں چر رہی تھی لے کر چرا گیا تو یہ سننا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کر لاتا ہوں کہا کہ بھیڑیے کے موزے تم کا حاصل آوگے اب میری زندگی کے بس یہی دو چار بکریاں رہ گئی تھی اس میں سے ایک بکری کو شیر لے گیا اب مجھے رونے کے سیوہ کچھ نہیں یہ سنا تو حضور پاک اپنے گھر سے نکلے اپنے گھر سے نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر بکریاں چرتی تھی وہاں جا کر تہر گئے اور تہر کر ایک مخصوص انداز میں بھیڑیوں کو بلایا یا ابل حارس ابل حارس کہ کر پکارا تو شیروں کی ایک جماعت صف بستہ لین میں آ کر سرکار کے سامنے تھیلی تہر گئی تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں نے ہماری بکری لی ہے ہماری بکری کیا تمہیں نے اٹھا رکھی ہے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہاں ہمیں نے رکھی ہے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری بکرییاں ہے اس کو لینا نہیں چاہیے تھا تو ایک بھیڑیا ایک شیر سامنے آیا اور کہنے لگا کہنے لگا ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بھیڑیوں کو ہاتھ لگائے روزانہ اس بھیڑیوں کے نگران ہم تھے ان بھیڑیوں کی حفاظت ہم کرتے تھے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ تین دن گزر گئے روزانہ آپ بکرییاں چرانے کے لیے آتے تھے ہم آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے ہم آپ کے دیدار کے لیے آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے اب تین دن کا عرصہ گزر گیا تین دن گزر گئے سرکار تشریف نہیں لائے ہم بیتاب ہو گئے ہم جب سے آپ جنگل میں آنا شروع کیے ہم بھیڑیوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہم اپنے پیٹ آپ کی دیدار آپ کے زیارت سے بھرتے تھے یہ حال ہمارا تھا جب آپ تین دن نہ آئے تو ہمارے اندر بھوک پیدا ہو گئی نہ ہمارے پاس شکار کرنے کی طاقت ہے نہ بھوک مٹانے کے لیے کوئی ذریعہ ہے ہم نے دیکھا کہ اب سرکار کو اس جنگل میں پھر واپس قیدے لائے ہم نے مشورہ کیا کہ یہ بکریوں اگر غیب ہو جائیں گی تو سرکار بکریوں لینے آئیں گے ہم نے یہ سوچ کر ایک بکری کو اٹھا کر رکھ لیا ہم اس انتظار میں تھے کہ کل سرکار آئیں گے سرکار آپ کے بکری کو لینا مقصد نہیں تھا آپ کے دیدار کے لیے ہم نے آپ کے بکری کو اٹھا رکھا تھا یہ کس کی غم خاری ہو رہی ہے جانوروں کا خیال ہو رہا ہے اپنی ماں کا خیال ہو رہا ہے کس عمر میں ابھی تین سال کی عمر ہے اب تین سال کے عمر میں جانوروں کی مددگار ہے اپنی ماں کے مددگار ہے اپنی عمر کو دیکھا نہ لحاظ کو دیکھا ہر اعتبار سے آخائد ہو جہاں پیدائش سے لے کر ساری دنیا میں یہ بات مشہور تھی حضور کے دشمن کوئی نہیں تھے حضور کا دین کا دشمن تھا ابو جہل یہ سارے دین کے دشمن تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بنایا ہی ایسے تھا کہ جب کوئی دشمنی کے لیے سامنے جاتا آپ کی صورت کو دیکھتا چہرے انور کو دیکھ کر خربان ہو جاتا تھا چہرے انور کو دیکھ کر خربان ہو جاتا تھا یہی اخلاق تھے اختائے عالم میں دین پھیلا ہے آج کوئی جماعت سلامت نہیں کوئی محلہ سلامت نہیں مسلمان افرہ تفری میں آگئے اختلافات کو اپنے جگہ رکھو اختلاف کو اپنے جگہ رکھو گستاخِ رسول ہے یہ بات سوال ہو جاتا ہے گستاخِ رسول ہے اگر ہمت ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو سٹیجوں پر بول کر ہزار بار کیا کریں گے ان باتوں کو دہرا کر کیا کریں گے ان کو گالیا دے کر ان کے ساتھ بدسلو کے علم کے ذریعے سے دفاع کرو یا نہیں ہو سکتا تو ان کے سرہنکال دوگر اشخِ رسول کا اتنا ہی ولولا ہے اس کو لاکر مسلمان آپس میں لڑ گئے کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں مسلمان آپس میں اختلاف میں گھر گئے آج کا سب سے بڑا فتنہ اختلاف ہے تفرق آبازی ہے امت میں انتشار ہے محبت ختم ہو گئی کوئی مسلمان غریب کے گھر جاتا ہے اس کے گھر کے بچی لیا جاتا ہے اس کا گھر صفائی کیا بغیر چھوڑتا نہیں یہ مسلمان ہیں یہ مسلمان ہیں یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے کہ سرکار دوالم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جس کے گھر لڑکی رینے جاتے ہو مرد بے غیرت ہو گئے مرد کے اندر سے حمیت غیرت ختم ہو گئی جا کر ان پر ظلم کر دیئے ان پر جبنا بربریت کے سارے پہاڑ توڑ کر دال دیئے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے چا وہ ہمارا پڑوس نہیں ہے کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے کیا وہ نبی کے نسبت کو یہاں خیال میں ہم نے نہیں لایا مسلمان کس طرف ہم جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک نبی دیا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا آج اس طریقے کو چھوڑ کر پریشان ہیں مسلمان جب تک سنت رسول پر ہم نہیں آئیں گے ہماری زندگیاں دردر کی ٹھوکر ایک ہاتھ دیں گے ہماری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعاوں کے دعاوں کے بدولت آج سلامت رکھا ہے ہمیشہ سلامت رہیں گے شرط یہ ہے کہ ہم غلام کہلائے عاشق ہر ایک سبت میں عاشق بند ہوں میں عاشق بند ہوں پہلے غلام رسول بند پھر بات کم بنیں گے غلام رسول نہیں بنیں غلامی آئے گی تو پھر بات کی بات ہے غلام کا معنی یہ ہے غلام رسول کا معنی ہے آخا کی جو مرضی ہے وہ اس کی زندگی ہے یہ پہلا مرتبہ ہے غلامی کا عشق تو اور ہی بات ہے وہ ہم کمینی اُس پر گفتگو نہیں کر سکتے وہ عاشقوں کی گفتگو ہے غلام رسول وہ ہے جو منشاہ یار کا ہے جو آخا کا منشاہ ہے وہ غلام کا منشاہ ہونا چاہیے سرکار چاہتے ہیں کہ تمہارے تمہارے چہرے پر داڑی ہو نہیں ہے غلام رسول نہیں ہے نہیں ہے سرکار چاہتے ہیں کہ لباس ایسا ہو ہمارے جسم پر وہ لباس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مقام پر نہیں اٹھائے گا صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ خیامت کے دن اپنی امت تو کیسے پہچانیں گے حضور نے دو علامتیں بتائی دو علامتیں بتائی عرفتو بغرم محجلین ووجہ ووجہہم سوا خیامت کا دن ہوں گا میرے امت کو پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوں گی لوگوں تم مطمئن رہو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی کروڑوں امتیں رہیں گی اتنی امتوں میں آپ پیسے پہ جانیں گے حضور نے فرمایا کیا تم زمین پر تہر کر آسمان میں ہزاروں لاکھوں ستاروں کے درمیان چاند کو نہیں دیکھتے زمین پر رہ کر آسمان کے چاند کیوں کیسے دیکھتے ہو ارے چاند کی چاندنی تمہیں دیکھنے میں تردد اور مشکل میں نہیں ڈالتی میری امت میدان محشر میں ایسے رہے گی ہزاروں انبیاء رہیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء رہیں گے ان کی ہزاروں لاکھوں امتیں سف بستہ رہیں گی لوگوں اگر تمہارے اندر دو چیزیں ہیں تمہارا چہرہ میرے چہرہ دو برابر ہو اور تمہارے وہ آزا جو نماز کے لیے وضو بناتے ہو وہ آزا چمکدار رہیں گے میں میری امت کو مشرق میں رہ کر بھی مغرب میں رہ کر بھی پہتان لیتا ہوں جس طرح تم زمین پر رہ کر چاند کو دیکھتے ہو چاند کی روشنی چاند کی چاشنی تمہیں صورت کے دیکھنے میں کوئی تردد نہیں پیدا کرتی میں میدان محشر میں میری امت کو ہر کونے سے نکال نکال کر اللہ کے بات کا میں رکھوں گا سنت رسول وہ ہے میرا چہرہ اس کا چہرہ ایک رہے اللہ تبارک و تعالی وہ کائنات میں کسی سے محبت نہیں کرتا اگر محبت کرتا ہے تو اتنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس کو کسی شے سے کوئی غرض نہیں ارے ہم کیا شے ہیں ہمارا کیا مقام ہے ہمارا کیا اعتبار ہے قطرے بون سے پیدا ہونے والے سانسوں کے جھوکے پر زندگی گزاننے والے ذریع خوت ہٹ گئی فارج آ گیا دو پیسے کے کام کے نہیں ہیں باپ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ باپ کو اٹھا لے بیٹا دعا کرتا ہے کہ اللہ باپ کو اٹھا لے کیوں اب یہ کسی کام پہ نہیں اس کی خدمت میں کرنا پڑے گا ہمارا بیٹا وہ ہے دنیا جس پر ہم مرمٹ سے ہیں ہمارے دوست ہمارے عیش و اخارب ہماری دکانیں ہماری جائداد ہمارا گھر یہ سارے ہمیں بدعا کرتے ہیں کوئی نہیں چاہتا ہم اس کو چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہتا جو چودہ سو سال پہلے ہم پرحسان کر کے گئے ہیں چودہ سو سال پہلے ہماری آخیت اور خبر کو بنا کر گئے ہیں اس ذات کو ہم بھول گئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں سرکار بڑے خوش ہے رحمت اللہ العالمین کے رحمت جوش میں ہیں پوچھتے ہیں کہ عائشہ کچھ پوچھ لو آج یہ عید ہوتی تھی صحابہ میں یہ عید ہوتی تھی سرکار کسی کو کہے کہ پوچھ لو تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امو المؤمنین ہو شڑ دے کیا دولت مجھے مل گئی ہے کیا مانگنا سمجھ میں نہیں آیا ہم رہتے تو کیا مانگتے وہ صحابہ ہے نبوت کے گھر آنے والے ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا فرمائیں دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہم مغفر لی آئیشہ ما تقدمت من ذنبیہ وما تآخرت وما اعلنت وما اصرت اے اللہ آئیشہ کے تمام اگلے پیچھلے گناہ معاف کر دے جو چھپا کر کیے جو ظاہر کیے وہ سب معاف کر دے یہ سرکار دو عالم کی دعا سننا تھا آپ ہجرے میں لوٹنے لگیں خوشی کے مارے کمرے میں لوٹنا شروع کر دیں حضور نے کہا کہ آئیشہ اتنی خوش ہو تم کہیں کہ سرکار خوش اس بات پر خوش نہ ہوں گی تو پھر کس پر کچھ ہی مناؤں میرے تو سارے گناہ بخش دیئے گئے آپ نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالی اب مجھے ہر چیز سے ہر گناہ سے معاف کر دیا پاک کر دیا یہ کیوں پوچھی تھی خوران کہہ رہا ہے کہ یہ سب بخشے بخشائے ہیں وہ لوگ جن کے بخشش کا پروانہ آ گیا سٹیفکٹیں مل گئی وہ ابھی اپنے گناہوں کو بخشوانے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے بارے میں کوئی یقین نہیں کہیں سے کوئی صدد نہیں بے فکر ابھی خواب غفلت میں ابھی ہم ہیں حضور نے پوچھا کہ آئیشہ ایک مرتبہ میں نے دعا کی تمہارے حق میں تم اتنی خوش ہو کہ تمہارا ہوش گیا ارے اس امت کا کیا ہوگا مجھے میرے اس پروردگار کے عزت اور جلال کی قسم جس کے قبضِ خدرت میں میری جان ہے جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے آئی آئیشہ جو دعا میں نے تمہارے حق میں ایک مرتبہ کیا ہے یاد لگ اس دعا کو میں نے اپنی امت کے لیے ہزاروں مرتبہ کر چکا ہوں ہم پیدا نہیں ہوئے ہم گناہ نہیں کیے ہمارے گناہوں کے مغفیت کی دعا چودہ سو سال پہلے کر رہے ہیں کیا ہم نے دیا ہے ہم نے کیا دیا ہے سرکارِ دعالم کے میلات پر ہم ابھی لٹانے پہ ہے یہاں تو غلامی کے تخاظہ یہ ہے کہ لٹانا تو بات کی بات ہے خود لٹ جانا چاہیے خود لٹ جائے بھی تو کم ہے یہ وہ دربار ہے یہ وہ مقام ہے اپنے خواہشات کو لٹا دو اپنے ارادوں کو لٹا دو لوگوں کے مرضی کے لیے جو زندگی گزر رہی ہے اس زندگی کو تہرے تہرے تیر کر کے پاش پاش کر دو آج سے زندگی وہ ہونی چاہیے جو سرکار کے منشاہ کی تھی صبح وہ ہونی چاہیے جو سرکار کی صبح تھی شام وہ ہو جو سرکار دو عالم کی شام تھی محبوب تمہاری شام پر ہزاروں شام قربان تمہاری صبح پر ہزاروں صبح قربان آپ کی ایک ادا پر اللہ تبارک وطالعہ خبلے کو بدل دیا ہے ادا مصطفیٰ ایک ادا کا مقام یہ ہے خبلے کو بدل دیا یہ نہیں کہا کہ محبوب خانے کعبہ کی طرف پلڑ جاؤ محبوب کیا دیکھ رہا ہوں کہ چہرے اندر بار بار اٹھ رہا ہے قد نراء تقل محبوب یہ کیا بات ہے چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹ رہا ہے کچھ ارز کرنا چاہتے ہیں دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے مگر پوچھ رہا ہے محبوب دل میں کیا ہے جانتا ہوں مگر آپ اپنے زبان سے کیا فرماتے ہیں وہ سننا چاہتا ہوں محبوب جو بھی خواہش ہو آپ رکھ لیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے قبلے کو بدلنا چاہتے ہیں حضور کے دل میں تھا یہ بات تھی یہ عارضو تھی کہ اپنے چہرے کو میں خانِ کعبہ کی طرف پلٹوں مدینے میں اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ تھا حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ خانِ کعبہ کی طرف پلٹوں اظہار نہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ میرے محبوب اس خبلے سے اپنے رخ کو پلٹ کر بیت المقدس سے ہٹ کر خانِ کعبہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں خانِ کعبہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں اللہ نے ہی کہا کہ محبوب خانِ کعبہ کی طرف پلٹ جاؤ بلکہ یہ کہا محبوب خانِ کعبہ بیت المقدس کسی کی کوئی خیر نہیں محبوب آپ آج سے جس طرف آپ کی مرضی ہے اس طرف اپنا چہرہ پھیل دے میں ایک کعبہ بنا دوں گا خانِ کعبہ کی بھی کوئی خیر نہیں ہے اور ایک کعبہ بنا لیں گے آپ کے پلٹنے کے بعد ایک عدا پر اللہ تبارک و تعالی قرآن اتار رہا ہے ان عداوں کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اس رسول کو اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے لوگوں جانوں پہچانوں کہ تمہارے اندر رسول ہے کہاں سے رسول ہے وہ تو بڑے معنی ہیں بڑے لوگوں کے پہلے یہ تو لاؤ جس کے اندر سنتِ رسول ہے وہ شخص جواب دے سکتا ہے کہ ہاں میرے اندر رسول ہے وہ شخص گواہی دے سکتا ہے کہ میرے اندر اللہ کے رسول ہے جو اس چیز سے آرہی ہے نہ وہ دنیا میں غلام رسول کہلائے گا نہ دنیا میں ان کے لیے عزت و اکرام ہے نہ آخرت کے لیے ان کے لیے عزت و اکرام ہے دوستو صحابہ کی زندگیاں پکڑو صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناو وہ تھے غلام رسول ان میں تھے عاشق رسول وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اپنی زندگیوں کو سرکار کے خدمت خدمت میں لگا دیا ہم خر چھوڑ سکتے ہیں سرکار کے لیے خر اپنا چھوڑ دیں گے تجارت چھوڑ دیں گے امام مسلح چھوڑیں گے خطیب ممبر چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم سرکار کے لیے کچھ بھی دین کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہاں یہ ساری چیزیں ایک دن چھوڑ جائیں گے یہ ساری چیزیں جتنے مرتبے ملیں گے جتنے اہدیں ملیں گے سارے اہدیں ختم ہو جائیں گے ایک اہدہ باقی رہے گا ایک اہدہ باقی رہے گا بڑے سے پڑا سلطنت والا ہندوستان کا بادشاہ ہو امریکہ کا بادشاہ ہو سارے ملک عجم و عرب کا بادشاہ ہو جب سانس کا جھوکہ ختم ہو جائے گا یہ جھوکہ سانس کا ختم کٹ جائے گا تو سارے عہدوں سے اس کو اتار لیا جائے گا سارے تمغے چھن جائیں گے لباسے پھٹ پھار دی جائیں گی منو مٹی کے سامنے اتار دیا جائے گا کیا ہدا رہے گا کونسا ہدا رہے گا جب جنازہ اٹھتا ہے مسلمان اگر ہے تو کہا جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ اے لوگو یہ وہ جا رہا ہے جس نے زندگی میں ایک کلمہ پڑھا تھا ساری دولتیں گئی دولتیں ایمان ساتھے کر جاتا ہے مسلمان خبر میں جاتے ہی پوچھا جاتا ہے ارے تو زندگی کس کی گزار کر آیا ہے سرکار دو عالم کی شبیہ بتاتے ہیں ارے پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے دنیا کو پہچانا سلطنتوں پر مرا عزتوں پر مر گیا دولتوں پر مرا جائداد پر بھگ گیا لوگوں کے لاد و لشکر پر مر مٹا ارے اس پر کبھی مرا تھا جو مرا تھا وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں جس کا بتا رہا ہے وہ خود بڑھ کر کہیں گے ارے اسے کیا پوچھتے ہو مجھ سے پوچھو میرے ساتھ تھا میرے ساتھ آیا تھا میرے ساتھ زندگی گزارا میرے ساتھ آیا ہے دولت پڑھنے کی فرصت مسلمان کو نہیں ہے کتنے بار ہم دولت پڑھتے ہیں ہزار مرتبہ روزانہ ہمارے مغفرت کی دعا کرنے والے نبی پر کتنی مرتبہ دولت پڑھے بیان میں ہزار بار پڑھیں گے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھیں گے دس دس خود پڑھیں گے دس دو خود ہر بار دولت پڑھیں گے تنہائے میں کتنے بار یاد کیے محسن کو بھول گئے دوست کون ہیں دشمن کون ہیں بھول گئے زندگیوں میں بہار کہاں سے آتی ہے بھول گئے صحابہ اکرام اللہ کی مدد کہاں سے حاصل کرتے تھے جب کچھ نہیں بنتا سرکار کا واسطہ دیتے تھے ان کی نسبت سلامت تھی ان کے تعلق بہار تھے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ان پر اترتی تھی نازل ہوتی تھی ہم نے ان نسبتوں کو ہٹا دیا ایک وہ جو سرکار کے حیات کے منکر ہے ایک وہ حیات مانتے ہیں مگر کیسے ہیں پہتانے نہیں ہمارے ساتھ کیسے ہیں ہم نے جانا نہیں اگر یہ جان لیتے زندگی آئیسی نہیں ہوتی کون مسلمان ہے جو علم غیب رسول کا منکر ہو سرکار دوالم کے علم ارے علم غیب حضور کو نہیں ہے تو کس کو ہے سب کو معلوم ہے ہر چیز جانتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے وہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے میں جو خلاف سنت زندگی گزار رہا ہوں سرکار کو معلوم نہیں ہے کہ آج چیز گزرتی ہوں گے دل پر تو عقیدے میں دل میں نہیں ہے کہ سرکار دوالم ہمارے حال سے واقف ہے یہ ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ جب تک نہیں ہے یہ ایمان کامل نہیں ہے ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں ہمارے ایمان کو حضور پہچانتے ہیں جانتے ہیں حضور اس سے باخبر ہے اس کو سامنے رکھے بات طویل ہو رہی ہے اور بڑے خطابات سننا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے امت میں پیدا کیا ہے مولا تو ہماری لاج رکھ رہے سرکار دوالم کی غلامی کی نسبت ہمیں عطا فرما آپ کے غلام کہنے کے حق دار بنا عالم کے مسلمانوں کو سکون قلب بتا فرما بھٹکی ہوئی راہوں کو سیدھی راہ پرلا مسلمان کے جان مال عزت و عابرکت و محافظ بن گا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے یہاں بیٹنے کو قبول فرما تیرے محبوب کا صدقاتہ فرما تیرے اولیاء کا صدقاتہ فرما واسطہ ہے تلیہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا و آخر دعوانا الحمدللہ رکھا بسا اللہ یہ تھے مولانا حافظ جوپری محمد احمد بحیر الدین یاقوب نزامی عامر القطاع جامعہ نزامیہ استاد جامعہ یاقوب نوریہ محمد احمد بحیر دینکتا پیل